جن کا نفس پاک ہوگا تو یہ نفس کی تین قسمیں ہیں نفس امارہ نفس لووامہ نفس مطمئنہ ہمیں کام کیا کرنا ہے ہمیں اپنے نفس کو اتمنان والا نفس بنانا ہے اتمنان والا نفس کیسے بنے گا جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا جس کسی شخص نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا میں زندگی کو ترجیح دیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَانِ الْحَوَى لیکن جس کو خوف پیدا ہو گیا جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ اکبر یہ خوف اگر پیدا ہو جائے نا انسان غلطیاں نہیں کرے گا جیسے ایک چور کو جب پتا جلتا ہے مجھے حوالدار پکڑ کے لے کے جائے گا اگر میں پکڑ گیا تو دھولائی بھی ہوگی اس ساتھ میں مجھے پلیس چوکے میں بھی جمع کیا جائے گا تھوڑا سا ڈر ڈر کے کام کرتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ جس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ایسا ڈر نہیں کہ عالم صاحب کو دیکھے تو ڈر گئے کسی بڑے آدمی کو دیکھے تو ڈر گئے بعض جیسے عورتیں ہوتی ہیں گلی کچوں میں بیٹھی ہیں عالم صاحب کو دیکھیں سر پہ ڈپٹا آ گیا عالم صاحب سے ڈر اللہ سے ڈرنا ہے اللہ رب العزت کا خوف ایک انسان کے دل میں ہو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ رب کے سامنے کڑے ہونے سے ڈر گیا مطلب ایک بندے کے دل میں ناظرین اکرام یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا گناہ لے کر جاؤں گا میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا اللہ رب العالمین کے پاس ہو جا رہے ہیں غلطیوں کے ساتھ جس بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بھی بچا لے گا لیکن جس کو خوف نہیں ہوگا نا وہ کچھ بھی کرے گا